بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی مکرم روف مطرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اقتصادی معاشی یا مالی نظام چل رہا تھا پچھرے دو لیکچروں میں میں ان کی تفصیل بیان کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور نے جس طرح زندگی کے دوسری سارے اتوار کو بدل ڈالا تھا اس معاشی اقتصادی اور مالی نظام کو بھی بدل دیا سب سے پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی کہ یہ معاشی نظام ہر فرد کی ضروریات کا کفیل تھا ہر فرد کی ضروریات کا کفیل اب کسی فرد کو معاشی نظام سے معروم نہیں کھیل جا سکتا تھا وہ جہاں بھی ہے جس جگہ بھی ہے اسلام کا اقتصادی اور معاشی نظام اس کا ذمہ دار ہے اس کی چھوٹی سی مثال تاریخ اسلام سے پیش کرتا ہوں سیدنا فاروق عاظم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو جب ان کے آت پر صحابہ نے بیعت کر لی کہ دوستو تم نے میرے کندوں پر وہ بوجھ رکھ دیا ہے کہ فرات اور دجلہ کے کنارے پر کوئی کتہ بوکھا مر گیا تو قیامت کے دل میں اس کو بجواب دے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشی نظام کسی کو معروم نہیں رہنے دیتا اس پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے اب بات دوسری کیا ہے دوسری بات یہ ہے ایسے وسائل کو ختم کرنا ہوگا جو اس معاشی نظام کو تباہ کرنے کی پوشش کرے آگے اس کی تفسیر آئے گی میں صرف خلاصت نرض کرتا ہوں کہ سود کو جڑ سے اکھارنا ہوگا اقتصادی میدان میں شراب کو ختم کرنا ہوگا جوئے کو ختم کرنا ہوگا کہ یہ ساری باتیں معافضے کے بغیر مال دلاتی ہیں اس کا معافضہ کوئی نہیں ہوتا علمی انداز سے کوئی ان کے خلاف دلائل دے تو اسے نہیں ماننا جائے گا ان دلائل کو توڑ دیے جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ ملکی معاشی کیفیت یا اقتصادی کیفیت یا سادہ لفظوں میں ملک کی دولت کو کسی ایک آدمی کے آتھ میں مرتقض نہیں ہونے دیے جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک گروہ کے آتھ میں بھی مرتقض نہیں ہونے دیے جائے گا جدید دور میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو جمہوری نظام ہے وہ ذریعہ ہے ایک گروہ کے آتھ میں دولت کو مرتقض کرنے کا اور ایم این اے ایم پی اے یہ تو صرف ٹوٹ ہیں ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا دخل اوپر والے لوگوں کا ہے جن کے آتھ میں اقتدار کی باغ دور ہے تو کسی ایک آدمی کے آتھ میں جائے خواہ اس نظام کا نام جمہوریت رکھیں خواہ اس کا سوشلزم رکھیں یا اس کا کوئی اور نام رکھتیں اسلام کسی ایک گروپ یا کسی ایک فرد کے آتھ میں ملکی دولت کو مرتقض کرنے کی قطن اجازت نہیں دیتا یہ تیسری بات تھی چوتی بات یہ ہے کہ اقتصادی نظام کے دو پہ یہ ہوتے ہیں ایک طرف محنت ہے دوسری طرف سرمایہ آئے میند اور سرمایہ میں توازن قائم رکھنا ضروری ہے یہ عجیب بات ہوگی کہ مزدور کو اتنا معافضہ دیا جائے کوئی زندگی بھی نہ گزار سکے اور سرمایہ دار اس کی خال بھی اتار لے اسلام اس کی قطن اجازت نہیں دیتا اس کی مثالوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے لیکن میں ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک آدمی باہر مانگ رہا تھا آپ نے مطلقہ حاکم کو بلا کے کہا اس کی جوانی تو آپ نے اپنے کاموں میں استعمال کر لی اب یہ بڑابے میں کدھر جائے اس کے خراجات تم نے برداشت کرنی ہے میند اور سرمایے میں توازن یہ اسلام کا ان بنیادی قائدوں میں سے ایک اہم ترین قائدہ ہے اب تھوڑے سے آپ آگے بڑھیں تو سرمایہ دار دس فٹ چوڑی بارہ فٹ لمبی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دے اور اپنے لیے اٹھارہ کنالوں کی کوٹھی بنا لے تو اسلام اس بات کی جاست نہیں جائے گا وہ کہے گا اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو تیرے اس کوٹھی بنانے کا سبب ہے اس کے ساتھ اگر ایک حدیث ملال ہے تو آپ ساری واضح ہو جائے گی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساری کوشیں غریب آدمی کے ہاتھ سے سعزاد ہو رہی ہیں باہر زمیدار بڑا غریب ہے وہ شدید گرمی میں حل چلا رہا ہے پیشہ ور اس امید پر کشام کو چار پیسے مل جائیں گے وہ اپنے پیشے میں مصروف ہیں تو جتنے بھی مختلف ہو روا کی طبقے ہیں معیشت کو انہوں نے قائم کر رکھا ہے تو ان کے حقوق آپ نہ مانیں تو یہ اسلام کے خلاف بات ہوگی اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا آج تک مغرب کا سرمایہ دار یا مشرق کا معاشی نظام کا علم بردار کیمونسٹ اس انداز پر پورا اترتا ہے جو اسلام نے یہ پانچ انداز رکھے کوئی پور نہیں اترتا اب کچھ لوگوں نے بغرب کی لوگوں نے عموما کہ یہ نظریہ کی طور پر طبعہ تاب کی صحیح ہے لیکن کیا عمل کبھی ایسا ہوا بھی ہے یہ عمل ایسا ہوا ہے آپ اپنے دعوی پر عمل نہیں کرا سکے رحمت عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اپنے دعوی پر اپنی حیات طیبہ میں عمل کرائے اور خلفاء راشدین نے اپنے دور میں اس پر بھرپور انداز سے عمل کرا کے دکھایا کون نہیں جانتا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں امیر عدمی تھے جب وہ مسند خلافت پر آتے ہیں تو یہ سب سے سستی دوتی تھی وہ تیبن تھا جو سب سے سستہ کپڑا تھا اس کی کمیز تھی جو سب سے سستہ کپڑا تھا اس کی اڑھائی وڑا پگڑی تھی حضرت عمر کو دیکھیں حضرت حیدر کو دیکھیں یہ عمومن اس لباس میں رہتے تھے جس لباس میں آپ آئی عمر کرنے جاتے تو ایرام بانتے حضرت علی لیٹے ہوئے تھے باعث کارندہ آیا اس نے ارز کیا کہ امیز المومن فلام ملک کا بادشاہ جو ہے اس نے آپ کے پاس اپنا سفیر بیجے وہ ملنا چاہتا ہے فرمایا اسے بلالو اس نے کہا حضور کپڑے تو پہن لی حضرت حیدر کا یہ جواب آب زر سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے آپ نے جواب بن رشاد فرمایا کہ ان کپڑوں میں میں کعبے کے ارد تواف تو کر سکتا ہوں کسی آقم کے سفیر کو نہیں مل سکتا اسے واپس کاردو میں نہیں ملنا چاہتا اس نے منتیں کی تب آپ آمادہ ہوئے اس سے ملاقات کرنے پر اب ایک سوال ہے وہ بابا جی بھی شاید بھی سوچ رہے ہیں سار جگا کے کہ جب یہ نظام اتنا بہتر تھا تو ٹوٹ کیوں گیا اس کے میں وجہ آپ کو رز کرتا ہوں ٹوٹ اس لیے گیا کہ جب عموی آئے ان کے بعد عباسی آئے عثمانی آئے مغل آئے اور مختلف لوگ آئے نام کے ساتھ امیر المومنین یا خلیفہ تو لکھتے رہے لیکن اس کے معنی پر عمل نہیں کیا دراصل انسان خواہشات کا پتلا ہے اب وہ زندگی تو گزارنا ان کے لیے بے حد مشکل تھی کہ امیر المومنین کو بھرے مجموع میں ایک بندہ ٹوک دے تو امیر المومنین گواہ تلاش کریں میں کسی انگریز کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں اس نے بڑی عجیب بات لکھی اس نے لکھا کہ عمر جیسا پھر حاکم قیامت تک نہیں آئے گا اس کی وجہ اس نے بتائی کہ وہ کون ہے یہ برداشت کرے کہ ایک بدوی اٹھ کے کھڑا ہو کہ کہ عمر میں تیری بات نہیں مانوں گا تو نے یہ کیا ہے نہیں مانوں گا آج کیا جمہوری پٹھا ہو یا کسی اور جماعت کا قائد ہو وہ یہ بات پرداشت کر سکتے جمہوریت بھی مختلف ملکوں میں ایک نئی شیپ ہے افرادی حکومت کی جس پر مسلسل عمل ہو رہا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے زمین کے بارے میں کون کون سے اصول بتائے جن پر اسلامی معیشت یا اسلامی معاشرت میں معاشرت تھی یا اس کا اصل قرآن سنت میں ملتا ہے تو آئیے قرآن سے دیکھتی سورة بکرہ آیت نمبر انتیس میں یہ ارشاد ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لئے بنایا ہے اب تمہارے لئے میں کسی ٹبر کو خطاب نہیں کسی فرد کو خطاب نہیں کسی جماعت کو خطاب نہیں بحیثیت مجموعی انسانیت کو خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے جتنے بھی فیوز ملتے ہیں ان سب میں انسان شریک ہیں اور آپ عملاً بھی دیکھ لیں ایک عدت تک سب شریک ہیں اگرچہ اس میں بیشمار بگاڑ پیدا ہوئے لیکن ایک عدت تک سارے لوگ اس میں شریک ہیں میں ایک جگہ یہ اس آیت پر تفسیر بیان کر رہا تھا معاشیات کی مسئلے نہیں تھے ایک بندے نے اٹھ کے کاجی سنکھی یہ زہر ہے وہ بھی زمین میں پیدا ہوتا ہے تو ہمارے لئے کیسا ہے میں نے کہا حکیم ساتھ سے پوچھیں کچھ تب بن جائے تو کس 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 کام کے لئے آتا ہے مسئلہ حل ہو جائے گا تو جو چیز بھی اللہ نے زمین میں بنائی ہے ایک انداز نہیں تو دوسرے انداز سے مفید ہے دوسرے انداز نہیں تو تیسر انداز سے مفید ہے اس کی مفید ہونے میں کلام نہیں ہے ایک جگہ سے میں گزر زمیدار حل چلا رہا تھا کبھے بھی اردگر بیٹھے تھے وہ کہیں لگے دیکھیں اللہ نے زمین میں اتنے کیڑے پیدا کر دی ہیں ان کا کیا فائدہ ہے میں نے کہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ جو فاسد کیڑے چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں انہیں یہ کھاتی ہیں اور قوے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کیوں کو کھا لیتا ہے رومی بیٹھے تھے کسی جگہ پر ایک پرندہ آیا اس نے دوسرے کو اٹھا کے کھا لیا وہ بیٹھا تھا تیسرا پرندہ تو اس نے اسے کھا لیا رومی نے پھر ایک مصر کہا ہر کسیرہ آقل و معقول دون ہر ایک کھانے والا بھی ہے اور خود کھایا ہوا بھی ہے آپ کھا رہے ہیں اللہ پناہ دے قبر میں جا کے جو ہمارے جسم کا عشر ہونا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے آج ہم آقل ہیں تو کل معقول بننا ہے تو اب جو بھی کائنات میں ہے اس میں اشتراک ہے اس پر آگے بہت ساری باس آئے گی اس پر انشاءاللہ باس کریں گے اب اس پر نبی علیہ السلام کے بے شمار ارشاد آت ہیں وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ بیان ہوگی دوسری آیت میں یہ ارشاد ہے یہ سورة الہجر کی بیسویں آیت ہے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيَا مَا عِيش اس زمین میں اس کی اندر اور باہر تمہارے لئے بے شمار معیشت ہم نے رکھتی ہے آپ زمین سے نکلنے والے ان پھلوں کا اندازہ لگائیں ان دانوں کا اندازہ لگائیں جو زمین سے نکلتے اور ہماری معیشت کا ذریعہ آئے وہ سارے بھی آئے اور پھر اگلے فکرے پر عجیب انداز ہوا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کا رزق بھی اسی زمین کے اندر جنہیں تم رزق نہیں دیتے تمہاری معیشت کا مدار بھی زمین ہے میرا خیال ہے پرانے مفکرین جو با خدا نہیں تھے زمین تک تو انہوں نے سوچا لیکن زمین کے خالق کو نہیں سوچا انہوں نے اس زمین کو مادر گیتی تو کہہ دیا زمین ماں ہندو اب بھی یہ لفظ کہتا ہے کہ زمین ماری ماں ہے تو اس سے ترقی اور چیزیں آپ کا کپڑا زمین پیدا کر رہی ہے جس شہ سے یہ بنتا ہے وہ زمین سے اگتی ہے جانوروں کی لئے جن کا شمار اتنا ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار ذرائع دیئے تھے ایک دن خیال میں آیا تین دن تک پکانے والے پکاتے رہے سمندر سے بہت بڑی مچھلی نکلی امتیان تھا اس نے کہا باقی لوگوں کو بات دیتے رہے نہ مجھے پہلے دے دیں فرمایا پہلے تو کھا لے اس نے ایک دفعہ زبان ماری تو جتنا کچھ پکا ہوا تھا نگل گی انہوں نے کہا میں ساری کائنات کے لئے بنا کے بیٹھا تھا اس نے کہا مجھے دون والے اور دن کیونکہ روزانہ کی غزائی تو اب جو مخلوق کو کس کس انداز سے رزق دیتا ہے ہم جب سے آئے ہیں اس دنیا میں ہم سے پوچھ جائے کہ تم نے کتنا کھایا ہے شاید بابا جی کو یاد ہو مجھے تو یاد نہیں کتنا پیا ہے کس قسم کا پیا ہے کھانے میں کتنے قسم آپ نے آج تک کھائے مرنے تک کتنے کھانے ہیں کسی کوئی پتہ نہیں ہے تو جب اپنے رزق کا پتہ نہیں ہے تو واقعی جن چیزوں کو آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے کی چیزوں میں برتنی کی چیزوں میں سارے انسان اختراب جو انہیں بادشاہ کے ساتھ خاص کرتا ہے اس کا نظریہ ہی باطل ہے جو کسی پارٹی کے ساتھ خاص کر دیتا خواہ وہ جمہوریت ہو خاص سوشلزم ہو یا کوئی چمچ ازم آجائے جو بھی آئے وہ سارے کے سارے باطل ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فیصل ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذلق وطلمتی اللہ ہے رزاق اللہ رزاق ہے تو کس کس طریقے سے پہنچاتا ہے تجھے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے سوچنے کی ضرورت نہیں تو اپنی طاقت پر کیاس نہ کر نہ وہ تیار خالق ہے ساری کائنات کا خالق ہے وہ قوتوں والا بھی ہے اور مضبوطی والا بھی ہے تو تو چند سالوں کو عبور ہو جائے گا خود نہیں اٹھ سکے گا چاہتا رہے گا اب اگلی آیت سورہ یہ زاریات کی اٹھاون آیت تھی جو ہی میں نظر من کیا ہے اگلی آیت سورہ نحل کی چونسٹھویں آیت ہے ارشاد فرمایا آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزت دیتا ہے اب دیکھیں آسمان کا ذکر کی جدید سائن سنکار بلکہ جدید سائنس کا نہیں اسلامی فلسفیوں کا مذہب تھا قرآن حکیم نے وضع سے اس کا ذکر کیا ہے اسلامی فلسفیوں نے اگر چھٹی صدی میں یہ بات کہی ہے تو قرآن تو پہلی صدی میں کہہ چکا تھا قرآن نے وضع سے بتایا کہ بارش کیسے آتی ہے کا قصور ہے یہ اسلامی فلسفی قصور ہے زمین میں چیزوں کی پیدائش کا ذریعہ بادل کی بارش ہے اور جن رقبوں میں نیری سسٹم نہیں ہے وہاں تو اس کے علاوہ اور کوئی شئے ہی نہیں ہے اب یہ لیں جلم سے آگے نکلیں زلہ جلم پھر یہ زلہ لے لیں اگلا زلہ لے لیں پشاور تک چلے جائیں میہ والی تک چلے جائیں بارش کے بغیر کوئی گزار رہے ہے آپ کا اور بارش نہ ہو تو ان علاقوں میں پوچھیں جہاں نیر کا پانی جاتا ہے یا کون سے پانی پلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدھ بارش ہو جائے موسم کے اندر تو جو رہ نائی فصل میں آتی ہمارے لگائے ہوئے پانی سے وہ نہیں آتی میں نے ایک نہیں پچاس سے پوچھ ہے چنکہ میری عادت تحقیق کی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی جگہ پچاس ساٹھ سال بارش نہ ہو تو کیا کون ہی چلتے رہیں گے اس کا مطلب مدار ہر شیئ کا آسمانی پانی پر ہے اس سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر رزق کیا ہوا بارش کا پانی فرمایا تمہارے لئے رزق آسمان سے بھی آیا اب ایک لفظ کی تشریح کر دیوں اگر آپ لوگ اجازت دی تو سما کمانا آسمان ٹھیک سما کمانا بادل بھی ٹھیک سما کمانا مکان کی چھت بھی ٹھیک عربی میں اس کمانا لکھا ہو ہے جو شیئ تیرے سر کے اوپر ہے وہ تیر آسمان ہے کاش اس بات کی بہت پہلے تحقیق ہو گئی ہوتی جو بڑی دیر کے بعد ہوئی ہے اب اس دور میں ذرائع نہیں تھے ہوائی جہاز بادلوں کے اوپر سے گزرے یہ بات نہیں تھی اس سلسلے میں سب سے پہلے بو علی سینہ نے ایک اکلی دلیل دی وہ فرماتے ہیں آپ کسی اونچے پار پر کھڑے ہو جائیں اوپر بادل کوئی نہیں نیچے جب آپ اتریں گے تو ندییں بے رہی ہوں گی پانی سے وہ بادل تو اسے نیچے تھے وہ برس گئے اب آپ جہاز پر جاتے ہیں تو یہ سارے منظر آنکھوں سے دیکھ لیتے اس کے پاس جہاز نہیں تھا لیکن میں اسی اکل کو سلام کہتا ہوں کہ اس نے بڑی بڑی عجیب باتیں فلسفے میں لکھی اس کی فلسفے کی کتاب سارے یورپ نے پڑی اس کا نام بگاڑ کے لکھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ مسلمان نے مغرب کی طب اور مغرب کا فلسفہ بو علی سینہ کے نظریات پر قائم ہے مولوی بجارے کو تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ لفظ سینہ ایس سینہ نہیں بو علی سینہ نے یہ بات کہی دوسری بات جب علی سینہ نے کی اور آج اس پر یورپ میں بے حد تحقیق ہو رہی ہے اس نے کہا کہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے وہ فضاء میں تیارتی ہیں اب جدیز سائنس نے یہ بات کہی ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ میری پیش کوئی اگلی نسلوں کو منتقل کر دیں کہ جب آواز فانی نہیں ہے وہ باقی رہتی ہے تو جب سائنس اس کمال تک پہنچ جائے گی اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم کے خطبات آئیں گے عجت رویدہ کی تقریر آئے گی تو اس کے سامنے کوئی فلسفہ ٹک سکے گا کوئی نظریہ باقی رہ سکے گا وہ دن ہوگا عظمت مصطفیٰ کے نئے سرے سے طلوع ہونے کا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ ہو جائے گا تو قبر میں بھی کہیں گے یہ بات وہی ہوئی جو میں نے کہی تھی اور بو علی سینہ کی اس دلیل کے تحت آگے بڑھتی ہو میں نے کہی بو علی سینہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی علی سلام کی پھر آواز مبارک کو کیج کر لیا جائے گا یہ میں کہہ رہا ہوں اور پھر اسے سنا جائے گا بابا جیسے آشکان رسول کہیں کہ چھوڑ یا رب اجیل دی آواز کی ہم سنان جس برکت ہے خیر اب میں نے سماہ کی تحقیق کرتی اور یہ بات آپ حضرات کو عرض کر دی کہ آسمان سے بھی رد کھاتا ہے ایک اور بات تھی جو آئے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی زمین میں جو جانور بھی رینگ کے چلتا ہے سامپ ہیں اس قسم کے اور جانور ہیں ان کی ٹانگیں بھی کوئی نہیں سامپ کی ٹانگ کوئی نہیں ہے بے ٹانگی مخلوق کو بھی وہ رزق دیتا ہے جس کی دو ٹانگیاں اسے بھی دیتا ہے جس کی چار ٹانگیاں اسے بھی دیتا ہے وہ جیسے پنجابی میں آپ کنکور کہتی ہے اس کی بہت زیادہ ٹانگیاں ہوتی ہے اسے بھی وہ رزق دیتا ہے جو مخلوق جس انداز میں بھی ہے اس ساری مخلوق کو رزق اللہ کے ذمہ ہے اور ذمہ داری کیسے چل رہی ہے سادی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے تو سمجھت ہے تجھے اللہ غزا نہیں دے گا وہ گبر اور ترسہ کو بھی غزا دیتا جو کئی خدا وں کو مان رہے ہیں انہیں اپنے دشمن کو بھی غزا دیتا ہے اس موضوع پر تین چار اور آیتیں میں نے لکھ لیکن یہ موضوع آپ کے ذہن میں بات آگئی ہے ایک اور چیز جس کل بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے اولاد کو محدود رکھو قرآن نے اس بات کی ترتیز کی ہے قرآن کا ارشاد یہ ہے بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے اس پر مولانا مودودی نے کتاب لکھی تھی ان کا ایک بڑا نفیز فکرہ تھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں انہوں نے فرمایا آنے والے کمو ایک وطور کمانے کے لئے آد دو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دے گا لیکن ایک بات جو میں آپ خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ یہ جو جنگ عظیم اول تھی اس کے بعد فرانسیوں نے یہ کہا کہ کھانے پینے کا سامان محدود ہے لہٰذا اولاد محدود رکھی جائے ایک جا دو بچے زیادہ نہ انہوں نے اس پر عمل کیا جوان نسل بلکل محدود ہوگی انتالیس کی جنگ لگی تو ان کے پاس فوج کی زیادہ جوانی کو نہیں تھا اب ہندوستان کی عبادی ہم سے چار پانچ گنا زیادہ ہے ہم اسی پر کار بند ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ فرانس والا تماشا یامی لگ جائے جوان سارے کسی گھر میں ایک ہو دو چار گھروں میں ہو ہی کوئی نہیں وہ دمائے اس قسم کی استعمال ہوتی ہیں کہ عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں اب اگر یہ تماشا بن جائے اور ہندو چار دوڑے تو بابا جی قبرستان سے لوگوں کو اٹھائیں گے کہ آؤ یار ساڑے تعملہ ہو گیا یہ تو بات نہیں ہے یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اصل بات یہ کہ معیشت کے اسباب سے کائنات بھری پڑی ہے ان میں اضافے کی باتیں سوچیں ان میں ترقی کی بات سوچیں نئی چیزیں بنانے کی طاقت سوچیں زمین کے اندر سے نئی چیزیں نکالنے کی کوشش کریں کوئلہ نمک چاندیس ہونا ان باتوں کو پرانا رہنے دیں اب آپ نے یہاں تک جو میں نے عرض کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس طریقے سے معیشت کو پھیلایا ہے اور جو اس کے قوائد رکھے ہیں ان قوائد کی پیروی میں معیشت کو بڑھانے کی کوشش کریں سائنس ترقی کر رہی ہے وہ زمینے جہاں ایک بیگی میں یعنی چار کنال میں چار من ہو رہی ہے اس انداز سے آگے بڑھیں تاکہ کمی کسی انداز سے نہ رہے اب اپنے ملک کی معیشت کی طرف میں نہیں آتا کہ اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سی دی کوئی کل سی دی ہو تو گفت گو کریں باقی باقی آخر دعوانا الحمد اللہ بالعالمین باقی